ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی دوران کورونا وائرس کے فال معاملات میں ایک بار پھر اضافہ سامنے آیا ہے اور انفیکشن کے نو ہزار چاہ سو نیس نئے معاملے دچ کیے گئے ہیں جمعیرات کی صبح ملکسی وزرات اس سہت کی جانب سے جاری اعداد و شمال کی مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں کورونا انفیکشن کے نو ہزار چار سو نیس نئے کیسز سامنے آنے کے ساتھ ہی متاثرین کی تعداد تین کروڑ چھالیس لاکھ چھسٹھ ہزار دو سو اکتالیس ہو گئی ہے اس دوران آٹھ ہزار دو سو اکاون مریض سہتیاب ہو چکے ہیں اور اب تک تین کروڑ چالیس لاکھ ستیہ نو ہزار تین سو اٹھی ایسی افراد کورونا سے نجات پا چکے ہیں اس عرصے کی دوران ایکٹیو کیسز ایک ہزار نو بڑھ کر نو ہزار چار سو بھی ایسی ہو گئی ہے اور اسی عرصے میں ایک سو انسٹھ مریض زندگی کی جنگ ہار گئے اور اب تک اس وبا میں مرنے والوں کی تعداد چال لاکھ چرے تر ہزار ایک سو گیارہ ہو گئی ہے دریس نابدھ کو اسی لاکھ چیسی ہزار نو سو دس کوویٹ ویکسن لگائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ویکسنیشن کی کلتیداد ایک ارب تیس کروڑ انچالیس لاکھ بتیس ہزار دو سو آرسٹھ ہو گئی ہے اور ملک میں ریکوری کی شرہ آٹھین او شرہ تین سو پیسد ایکٹیو کیسز کی شرہ سفر شرہ دو سات پیسد اور امواد کی شرہ ایک اشارہ تین سات پیسد ہے کیرلا ابھی ملک میں فال کیسوں اور تعداد امواد کے لحاظ سے سر پہرست ہیں ریاست میں ایکٹیو کیسز آٹھ سو اٹھین اٹھر بڑھ کر چار ہزار ایک سو پندرہ ہو گئی ہے ریاست میں چار ہزار انچالیس مریضوں کے سہتیاب ہونے کے ساتھ ہی کرونا سے پاک لوگوں کی تعداد بڑھ کر پچاس لاکھ پچھنا ہزار دو سو تیرسٹھ ہو گئی ہے اسی عرصے میں ایک سو بارہ مریضوں کی موت کے ساتھ ہی منے والوں کی تعداد چار ہزار دو سو چودہ ہو گئی جبکہ مزید دس مریضوں کی موت سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر ایک تالیس لاکھ بارہ ہزار دو سو چار ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی مزید دس ہزار چالیس مریضوں کی کرونا سے سہت مند ہونے سے ان کی کل تعداد چونسٹھ لاکھ آٹھ ہزار نو سو بیس ہو گئی ہے